بڑا باپ چھانوے سال کے عمر اور چھ سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اور باپ بانوے چھرانوے سال کا پوڑا ہو گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے کہا میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ خربان کر دوں چھری اٹھائی فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بچے کو تیار کرایا آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے املی پکڑ کے اچھلتا وہ جا رہا ہے میرا اببہ مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے ہاں ہاں ابراہیم نے چھری نکالی بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے بیٹا کہتا اببہ جلدی کر دیر کیوں کرتا ہے ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو ایسی اولاد بناو ایسے باپ بنو اللہ کے عمر پر یوں قربان ہونا سیکھو اور اب چھماسوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں وہاں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں زبا کروں گا تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا اللہ آپ سے بہتر ہے مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا تو اپنا گریبان کھولا اور کرتہ اتارا کہ ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتہ سنبھال لو یہ میری ماں کو دے دینا یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا مجھے ادھر مکہ نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا مجھے ادھر دبا دینا ابا میرے ہاتھ باندھ دے میرے پاؤں باندھ دے والیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے تم پیسے پہ لڑے تم منصف پہ لڑے تم عدوں پہ لڑے تم ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہوئے کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے کیا جنت جنت کو آگ لگ گئی ہے کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے کیا تارک جمیل کیلئے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے کیا منکر نخیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں چھانوے سال کا بڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا اببہ مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کان پہ جائے اور حکم ٹوٹ جائے مجھے الٹا لٹا دے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ الٹا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا شوری کو نیچے سے گزارنے کیلئے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں چھوری گوڑا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھا ہائے ہائے کائنات ہل گئی ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں حل چل مش گئی فرشتوں کو کیا خبر کیا گئے کیا ہونے والا ہے کہنے گے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے یہ لئے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہونا تجھ پر ہر شے فدا ہے ہر شے قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے